ہلو اور ویلکم تو مائی چینل آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں آنے والے ساتھ دن آپ لوگوں کے لئے کیسے رہیں گے اور یہاں اس کو لے کر یہ ریڈنگ ہے اور یہاں آپ کے پاس دو چوائسز ہیں فرسٹ کار آپ لوگوں کے لئے ہے queen of the unicorns اور سیکنڈ کار ہے king of the unicorns آپ ان میں سے ایک چوز کر ریجئے اس کے بعد میں کار شفل کروں گی آپ چاہے تو کار کی شفلنگ کو آوائٹ کر سکتے ہیں اور ڈائک ٹائم سٹمز پہ جا کر ریڈنگ کو دیکھ سکتے ہیں فرسٹ جنہوں نے چوز کیا ہے queen of unicorns ان کے لئے میں کار شفل کر رہی ہوں فرسٹ ٹیرو ڈیکس کے کارس لے رہے ہیں فرسٹ کار آ چکا ہے ہمارے پاس king of wands is a wand six of cups high priestess energy دیکھ رہے ہیں next seven days کے لئے angel of love the world archangel آیا ہے broken heart king of winter life experience eight of optimum authentic cards کی طرف سے آپ کو کیا میسیج ہے یہ کارس آئے ہیں آپ کے لئے اور دیکھتے ہیں کیسا رہے گا آپ کے لئے next seven days کا ٹائمنگ فرسٹ اگر ہم یہاں بات کریں energy سے تو broken heart energy آئی ہے جنہوں نے چوز کیا ہے یہ پائل ان کے لئے تو ایسا لگ رہا ہے آپ میں سے کچھ لوگ ابھی separation میں چل رہے ہیں یا آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں کا بھی دل ٹوٹا ہے یا کچھ problems چل رہے ہیں رشتے میں اور اس طرح کا آپ لوگوں کی ساتھ ہو رہا ہے کافی tearful timing ہے کافی پریشانی بھرا سامنے چل رہا ہے اور پچھلی بار بھی ایسا کچھ آیا تھا ایک پائل کے لئے broken heart اور یہاں پر یہاں آپ کے لئے guidance بہت اچھی آ رہی ہے 29 نمبر ہے the word card آیا ہے آپ کے لئے تو آپ میں سے کچھ لوگوں نے ابھی ایک circle کو پورا کیا ہے ایک جیون چکر کو آپ نے پورا کیا ہے تو یہ دوبھرہ سامنے جو آپ نے ابھی بتایا ہے یہ ایک temporary face تھا آپ کی life کا اب آپ ایک نئے circle میں پرویش کریں گے یا کہیں کہ ایک نئے جیون چکر میں آپ پرویش کرنے والے ہیں یہ ہے کہ ساری دنیا کے راستے آپ کے لئے کھلے ہیں اگر آپ carrier کے لئے دیکھیں تو وہ بھی ہے کہ آپ کے لئے بہت ساری opportunities آئے گی اور کسی love one سے آپ اگر separated ہیں یا no contact situation میں ہیں تو word card یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ لوگ social media کے through آپ پھر سے ان سے connect ہو سکتے ہیں اور یہاں 29 نمبر ہے 11 نمبر بنتا ہے تو آپ لوگ 10 flame connection میں ہیں یا جا سکتے ہیں اور salmit connection بھی آپ کے person کے ساتھ ہو سکتا ہے اور بہت جل اگر آپ نہیں ہیں اس طرح کے کسی connection میں تو بہت جل آپ کسی ایسے connection میں enter ہو سکتے ہیں جو ایک salmit connection ہوگا آپ کے لئے اور کچھ لوگوں کے لئے twin flame connection بھی ہو سکتا ہے وہیں آپ کو blast کرنے کے لئے آئے ہیں first chakra archangel michael تو archangel michael جو ہیں وہ safety security provide کراتے ہیں تو life کے جس بھی sector میں آپ اپنے لئے سنگھرش ابھی تک دیکھ رہے ہیں یا کہیں کہ آپ کا struggling phase اگر چل رہا ہے تو بہت جل وہ دور ہوگا اور 35 نمبر ہے 8 نمبر تو justice ہوگا آپ کے ساتھ آپ اپنے کرما جو اچھے کرما آپ کر رہے ہیں اسے ایسی طرح سے continue کیجئے آپ کو safety اور security بہت جلد ملے گی اور آپ کے لئے یہ ہے کہ آپ اپنا confidence بھی بہت جلد واپس rebuild کر پائیں گے اگر آپ جیسے broken heart energies سے گجر رہے ہیں تو بہت جلد آپ اپنے آتمی شاہد کو پھر سے پائیں گے اور آپ ارجوان بھی رہیں گے آنے والے سات دینوں میں اور وہیں angel of love آپ کے لئے آئے ہیں angel of love یہاں نئی پیار کی شروعات کا کارڈ مانا جاتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی person آپ کے لئے new relationship آپ کے لئے آ رہا ہے اور کچھ لوگوں کے لئے friendship ہو سکتی ہے کچھ لوگوں کے لئے نیا relationship start ہو سکتا ہے اور یہ کافی romantic person ہوں گے جو آپ کو approach کریں گے اس طرح کا آپ کے لئے لگ رہا ہے اور فیریز کے طرف سے جو message card آئے ہیں وہ بھی کچھ اسی طرح کے ہیں 8 of ottman کا کارڈ ہے اور جو message ہے do more research before proceeding education in the form of seminars going back to school and long term projects جی آپ لوگ اگر کیریئر کے لئے کچھ نیا پلان کر رہے ہیں یا اپنی studies کے لئے higher studies کے لئے جانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لئے ہو پائے گا اور کیریئر کے لئے بہت ہی اچھا رہے گا آنے والے ساتھ دن کا سمیں چاہے آپ کی studies ہو job ہو یا business ہو آپ بہت اچھا سوچ پائیں گے اپنے لئے اور جو بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کام آپ آسانی سے کر پائیں گے آپ کے پلان سکسسفل ہوں گے جو بھی کیریئر سے ریلیٹڈ ہیں اسپیشلی اور یہاں life experience کا کار ہے تو میں بھی آپ نے کافی ابھی انبھوہ دیکھے ہیں جیون کے جیون کے انبھوہوں سے آپ ابھی ہو کر گزرے ہیں 1 6 number ہے پر 7 number ہے آپ divinely guided ہیں اور یہاں جو message ہے let go of belief system that no longer work for you an important life changing event a situation that leads to significance opportunities آپ کے ساتھ جو past ہے اس کو آپ let go کیجئے آپ کے لئے بہت ساری نئے opportunities ہے یہاں آپ stairs دیکھ رہے ہیں one by one آپ اپنے destination تک پہنچ پائیں گے اور بہت جلد آپ کے لئے یہ ہوگا تو آپ پیچھے مر کرنا دیکھیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا اور آپ کی experience جو تھے ان کا baggage اپنے ساتھ carry نہ کریں اور ایک نئے طرف آپ آگے بڑھنے کا کوشش کریں اور آپ کے لئے بہت ساری opportunities ہے اور بہت سارے نئے راستے آپ کے لئے کھل رہے ہیں پر اس کے لئے یہ ہے کہ آپ کو past کو let go کرنا ہوگا اور یہاں king of winter کا card ہے تو یہ person جو آپ کی life میں آ سکتے ہیں جیسا angel of love آیا ہے اور king of winter کا card ہے I think پچھلی بار بھی یہ card آیا تھا ہمارے پاس ایک پائل کے لئے تو جو person آپ کے لئے آ رہے ہیں وہ کافی knowledgeable ہوں گے experience ہوں گے fair minded ہوں گے اور unemotional بھی ہو سکتے ہیں یعنی وہ کافی کچھ لوگوں کے لئے ہوگا کہ وہ ہو سکتا ہے بھاوک نہ ہو پر کافی سملزار ہوں گے اور کہہ سکتے ہیں انہیں justice کرنے والے ہوں گے ایسے کسی کے ساتھ cheating نہیں کرتے dishonest person نہیں ہوں گے ماندار انسان ہوں گے اور سچ اور صاف طریقے سے بات کرنے والے ہوں گے اور انہیں جیون کا کافی انبھاو ہے یہ person جو ہے ان کا ساتھ آپ کو life میں آگے بڑھنے میں help کرے گا وہیں آپ کے لئے جو cards آئے ہیں tarot deck سے وہ آئے ہیں the high priestess آنے والے ساتھ دنوں میں لوگ آپ کو high priestess کی طرح دیکھنے والے ہیں چاہے آپ girl ہیں یا boy ہیں آپ کو کافی سمجھدار انسان کی طرح دیکھا جائے گا آنے والے ساتھ دنوں میں آپ کی بھدھی مانی اور آپ کی سمجھداری کی کافی پریشنسہ ہوگی اور آپ کے wise decisions آپ کو life میں آگے بڑھنے میں help کریں گے اور وہیں یہ ہو سکتا ہے آپ تھوڑا socialize کم ہو یعنی لوگوں سے کم connect ہو اور بہت زیادہ party get together نہ کریں پر آپ یہ ہے کہ اپنے لئے time نکالیں گے self feeling پہ دھیان دیں گے کافی دھارمک اور سوچ وچار آپ کو آئیں گے اور کافی ادھیاتمی کورجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں بھرے رہیں گے اور spiritual اور کہہ سکتے ہیں religious رہ سکتے ہیں آنے والے سات دنوں میں آپ اور کافی intuitive بھی ہو سکتے ہیں آپ کو کافی gut feelings بھی آئے گی یہ آپ کے لئے ہو سکتا ہے اور وہیں آنے والے سات دنوں میں یہ ہے کہ آپ اپنے کسی پرانے رشتے دار ناتے دار سے ملیں کیونکہ six of cups ہے تو یہ ہے کہ آپ کے کچھ experience جن کے ساتھ رہے ہیں جہے آپ کے pass lover ہو یا آپ کے love one ہو جن کے ساتھ آپ کے ex بھی ہو سکتے ہیں اور کچھ لوگوں کے لئے یہ person جو ہیں آپ کے childhood friend بھی ہو سکتے ہیں یا آپ کے neighbor بھی رہے ہو سکتے ہیں جن کے ساتھ آپ happy moments بتائیں گے اور واپس پرانی یادوں کو تاجہ کرنے والے ہیں یا سکتے ہیں کہ کوئی پرانے رشتدار یا friend سے آپ connection بنے آنے ساتھ دنوں میں اور ان کے ساتھ آپ پرانی بات یاد کر کے کافی اچھا انباؤ کریں گے اور light hearted feel کرنے والے ہیں آنے ساتھ دنوں میں اور آپ کے لئے is of wants تو آپ کے لئے ہر سیکٹر میں نئی میں یا آپ کچھ نئی سٹارٹ کرتے ہیں تو بہت اچھا گرو ہوگا king of wants energy ہیں تو ایریس لیو sagittarius یعنی میش راشی سنگ راشی دھنو راشی کے لوگوں کے ساتھ آپ کا کافی interaction رہے گا آنے والے ساتھ دنوں میں اور کافی جڑاؤ محسوس کریں گے آپ کے ساتھ یہ آپ کے لئے ہونے مالا ہے next seven days میں اور materialization کا card ہے اور جو message ہے if you choose this card your guidance is to become totally clear about what you want in your life be sure that you really want it when you have this clarity focus on your vision without doubt and it must manifest focus on your vision and make it happen جو بھی manifest کریں اپنے لئے material word کی اگر کچھ چیزیں چاہ رہے ہیں آپ اپنی life میں لگزری lifestyle چاہتے ہیں یا اپنے لئے abundance چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لئے ہو پائے گا جو بھی آپ manifest کریں گے بہت تک جگہ سے جوڑی چیزیں یا پیسہ خوشی اور لگزری ویڈیو میں کار شفل کر رہی ہوں اور دیکھتے ہیں کیا میسج آپ کے آنے پس ہم ٹیرور ایک سے کار دے رہے ہیں آنے ٹیرور پپس وا آنے کار 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 سب کی لئے بھی ہے Energy دیکھ رہا ہوں Patience Attachment Archangel آئے ہیں Carrying Connection 7 Apportion Justice One card آگیا ہے Six of Spring Guidance Guidance card بھی دیکھ رہا ہے Cards آئے ہیں آپ کے لئے اور کافی کچھ messages ہیں فرس اگر ہم یہاں دیکھیں تو فیریس آپ کو message دے رہے ہیں Six of Spring کا یہاں جو message ہے Wonderful news is on its way smart choices that bring rewards success and public recognition جی آنے والے ساتھ دینوں میں آپ کافی سہرانہ پائیں گے اور آپ کے کوئی good news آپ کو مل سکتی ہے یا آپ کے relationship سے related آپ accept کر رہے ہیں ایسی کوئی خوش قبری آپ کے لئے آ سکتی ہے آنے والے ساتھ دینوں میں Justice کا card ہے 8 number ہے تو آپ کے ساتھ justice ہوگا جس بھی شیطر میں آپ انیائی فیس کر رہے ہیں وہاں آپ کے ساتھ نیائی ہونے والا ہے اور جو message ہے Take the time to review the details carefully you will win in the end fair and objective decisions جی آپ کے ساتھ نیائی ہوگا اور وہیں 7 of ottoman's card ہے have patience and don't worry take time to rest and plan your next step a prudent investment for time a prudent investment of time اور money جی آپ تھوڑا سا دھیرس رکھیں اگر آپ career میں یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کی growth نہیں ہو رہی یا business ہے آپ کا یا even studies بھی ہے تو آپ کو لگ رہے ہیں کہ آپ اتنا perform نہیں کر پا رہے جتنے آپ accept کر رہے ہیں تو یہاں fairies آپ کو message دے رہے ہیں کہ آپ جیسا چاہ رہے ہیں ایسا ہو پائے گا پر اس کے لئے آپ اپنا تھوڑا سا patience رکھیں آپ کے لئے بہت سارے نئے changes آپ دیکھیں گے اپنی life میں especially career کے سیکٹر میں بہت ہی اچھا رہے گا آنے والے 7 دنوں کا سمیں اور وہیں next energies بھی کافی اچھی آئی ہے آپ کے لئے caring connection کا card آیا ہے تو آپ کے جو love one ہیں وہ کافی care کریں گے آپ کی اور جو لوگ relationship میں ہیں ان کے لئے بہت اچھے happy moments آ سکتے ہیں کافی لوگوں کے لئے romantic moments پہ آ سکتے ہیں اور آپ کے person آپ کے ساتھ کافی اچھا relationship رکھیں گے آپ کے husband ہو یا wife ہو یا آپ کے love one ہو کافی caring nature رہے گا ان کا اور یہاں بکے دیکھ رہے ہیں آپ تو آپ کافی light hearted feel کرنے والے ہیں بہت اچھا connection آپ کے person کے ساتھ رہے گا آنے والے 7 دنوں میں اور جو لوگ relationship میں نہیں ہیں ان کے لئے ایک new relationship آ سکتا ہے اور یہ کافی carefull person ہوں گے اور romantic person بھی ہو سکتے ہیں اور next کار آیا ہے 5th chakra archangel gabriel کا تو archangel gabriel جو ہیں وہ آپ کو blast کر رہے ہیں throat chakra یہاں آپ کا کہہ سکتے ہیں کہ communication break ہے آپ کے person سے یا بات نہیں ہو پا رہی ہے ان سے یا کافی time سے آپ long distance اور no communication پہ ہیں تو ان کی طرف سے بات چیز شروع ہو سکتی ہے اور یہ archangel gabriel کے blessing سے آپ کے لئے ہو پائے گا communication بھی start ہوگا آپ کے person سے اور یہ آپ کے لئے ہو پائے گا next 7 days میں اور attachment کا card آیا ہے attachment کا card یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو past کو let go کر رہا ہے تاکہ آپ اپنے لئے future دیکھ سکیں پرانی memories یا پریشانیاں جو بھی آپ کے ساتھ رہی ہے ان کو آپ بار بار کہہ سکتے ہیں کہ recall نہ کریں ان کو بار بار سوچیں اور نئے راستے دیکھ سکیں جیسا 5 نمبر ہے تو اب اپنی situation میں اگر change آتے ہیں اور پرانے experience یا کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے جو بھی خراب experience رہے ہیں ان کو آپ بار بار memorize نہ کریں ان کو یاد نہ کریں پرانی اور خراب یادوں کو آپ اپنے آپ سے دور رکھنے کی کوشش کریں اپنے آپ کو motivated رکھیں اور آپ کے لئے بہت سارے نئے کہہ سکتے ہیں کی راستے کھل رہے ہیں تو آپ پرانی یادوں سے attached نہ رہیں نئے طرف آپ آگے بڑھنے کی کوشش کریں اور وہیں patience کا card آپ کو energy oracle x سے بھی آیا ہے تو رشتوں میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں کچھ پریشانیاں جن لوگوں کے لئے ایسا ہے جیسا کچھ لوگوں کے لئے سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے سپائل والوں کے لئے اور جن کے ساتھ پریشانیاں ہیں ان کے لئے یہاں white angel آئے ہیں patience کا card ہے اور 7 number ہے تو آپ divinely guided ہیں protected ہیں اگر آپ کی کوئی problem چل رہی ہے رشتوں میں تو بہت جلد دور ہوگی بس آپ تھوڑا سا patience اور رکھیں آنے والا ٹائمنگ آپ کو بہت کچھ کہہ سکتے ہیں کہ ایک relief دے گا اور جو بھی آپ نے ٹائمنگ فیس کیا ہے ابھی تک چاہے آپ کی family ہو یا آپ کی love life ہو اس میں جتنے بھی struggles ہیں اس میں آپ تھوڑا سا patience اگر اور رکھتے ہیں تو آپ کے لئے بہت سارے positive changes آنے والے ہیں next 7 days میں اور آپ کا spiritual connection بھی یہاں بہت strong لگ رہا ہے وہیں آپ کے لئے card آیا ہے six of cups تو جو آپ کے لئے بھی card آیا ہے تو میں بھی آپ آپ کی person سے جو آپ کے ex رہے ہوں ان سے آپ کی ملاقات ہو سکتی ہیں آنے والے 7 دنوں میں یا آپ کی کوئی friend ہو سکتے ہیں کوئی پرانے friend ہو سکتے ہیں relative ہو سکتے ہیں یا neighbor ہو سکتے ہیں یا جن کے ساتھ آپ نے college schooling کی ہو ان کے ساتھ پھر سے آپ کا connection بن سکتا ہے کوئی پرانے آپ کی friend جو ہیں وہ پھر سے آپ سے connect ہوں گے اور آپ ان کی ان سے بات کر سکتے ہیں اپنے پرانے بیتے لہمیں آپ کو یاد آئیں گے اور maybe آپ لوگ کہیں ایسے place پہ جائیں جہاں آپ کی یادیں جوڑی ہیں اور آپ پرانے memories یاد کر کے کافی light hearted feel کرنے والے ہیں next 7 days میں four of cups کی energy ہے تو یہ ہے کہ ابھی آپ میں سے کچھ لوگ ابھی کچھ accept کرنے کو تیار نہیں ہیں جنہوں نے یہ پائل چوس کیا ہے آپ کافی ابھی پریشان چل رہے ہیں کسی وجہ سے اور آپ سے یہ بتا رہا ہے کہ آپ کو جو بھی کچھ offer ہو رہا ہے next 7 days میں اسے آپ maybe accept کرتے ہیں یا نہیں وہ بات دوسری پر آپ اسے ایک بار consider کرتے ہیں تو یہ آپ کے لئے بہت اچھی opportunity ہو سکتی ہے ایک نیا proposal ہو سکتا ہے یا new job یا career opportunity بھی ہو سکتی ہے تو جو بھی کچھ آپ کو next 7 days میں offer ہوتا ہے اسے آپ accept کریں یا نہ کریں پر اسے ایک بار consider تو کریں تاکہ آپ اپنے لئے بہت ساری positivity اور ایک new opportunity اپنے لئے دیکھ سکیں اور maybe آپ ابھی اس طرح کی condition میں ہیں کچھ لوگ کی کافی پریشان چل رہے ہیں اور emotionally balanced نہیں ہیں اور اسی وجہ سے آپ کچھ accept کرنے کو تیار نہیں ہیں تو اس situation سے باہر نکلیں اور self feeling پر دھیان دیں آپ next card آیا ہے the fool کا full energy کی person بھی آپ سے connect ہو سکتے ہیں یہ relationship کے ثروح آ سکتے ہیں یا as a friend آپ سے مل سکتے ہیں آنے والے 7 دنوں میں اور یہ کافی light hearted ہیں innocent ہیں اور بچوں کی طرح معصومیت ہیں ان میں ان کے ساتھ آپ travel کر سکتے ہیں sports activity and sports activities یا اس طرح کے adventures میں آپ part لے سکتے ہیں اور اس energy سے آپ shift ہوں گے اس energy میں اور یہ person آپ کو کافی light feel کروانے والے ہیں کافی کچھ مجاز انسان ہو سکتے ہیں جن کے ساتھ آپ connect ہو اور two of cups card آیا ہے آپ میں سے کچھ لوگوں کو soulmate connection میں مل سکتا ہے next 7 days میں اگر آپ single ہیں تو آپ کے لئے ایسے person آ سکتے ہیں جو آپ کے compatible ہوں آپ کے twin flame یا آپ کے soulmate ہوں اور یہ higher level کہہ سکتے ہیں soulmate connection ہو سکتا ہے آپ کی divine counterpart سے آپ ملیں اور ان سے connect ہو یہ marriage proposal کے through بھی آپ کی life میں enter ہو سکتے ہیں یا in general بھی آپ سے connect ہو سکتے ہیں اور یہ equal given take والا relationship start ہو سکتا ہے آپ کے لئے اور کافی deep connection آپ کو ان کے ساتھ feel ہوگا اور جو لوگ relationship ہیں ان کے لئے کافی اچھے moments آ سکتے ہیں آنے والے ساتھ دینوں میں کافی mind body اور soul level پہ آپ کو connection feel ہوگا آپ کے person کے ساتھ اور کافی happy moments آپ کے بیچ میں آ سکتے ہیں اگر کچھ struggles ہیں تو وہ بھی دور ہوں گے two of cups اسی طرح کی energy ہے اور آپ نے جو car choose کیا تھا king of the unicorns یہاں جو message ہے you are blessed with majesty vision and power آپ لوگ کافی کہ سکتے ہیں power position پہ رہیں گے اور blast feel کریں گے اور آپ کا vision بھی کافی clear ہوگا اس طرح کا آپ کے لئے unicorns message رہے ہیں اور وہیں atlantic cards کی طرف سے message ہے the temple of Poseidon اور جو message ہے this card indicate that it's time for a new beginning maybe a new concept idea or pathway will be presented to you at a much higher level than anything you have previously considered therefore it is suggested that you review every aspect of your life for a higher perspective be aware that people will look to you for guidance so you are called on to act and speak selflessly at most integrity be a guiding light to others جی آپ ابھی ایسا لگ رہے ہیں کہ the temple of Poseidon یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ next seven days میں ایسا کچھ کرنے والے ہیں کہ کافی لوگ آپ سے inspire ہوں گے ان کو آپ سے پرینہ ملے گی آپ کے جو کرما ہیں وہ بہت اچھے رہیں گے اور آپ کے جو ایکٹ ہیں ان کو دیکھ کر لوگ آپ کو فولو کریں گے اور آپ کو جیسا بڑا کام کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ لوگوں کی نظر میں کافی سممانی ہیں بن جائیں گے اور لوگ آپ کو فولو کریں گے اور آپ سے inspire ہوں گے اور کافی لوگوں کو آپ guide کرنے والے ہیں next seven days میں ایسا ہی message دیا گیا ہے temple of Poseidon میں تو آپ لوگوں کیلئے یہی messages تھے اور یہی reading تھی اگر یہ reading آپ کے ساتھ resonate کریں تو میرے شینل کو like share and subscribe thank you so much for watching my video